بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بھی ادا کرتا ہوں زبکستان کی گورنمنٹ کا جن کی دعوت پہ انشاءاللہ ہم وہاں حاضر ہوں گے اور ایک اعتبار سے یہ سعادت اس وجہ سے ہے کہ ہم الحمدللہ نقشبندی ہیں اور ہمارا سلسلہ ہے حیرت شاہ نقشبند حیرت بہودین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ہمارے مرشد قامل ہیں تو ہمارے لئے سعادت کی بات یہ ہے کہ اپنے پیر طریقت حیرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ دربار مبارک میں حاضری کا موقع ملے گا جہاں آپ کے دربار میں حاضری کا موقع ملے گا وہاں وہ شخصیت جو یقینا محدثین میں ایک آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں حیرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جن سے تمام اہل علم اقتصاب فیض کرتے ہیں علمی اقتصاب پر فیض کرتے ہیں حیرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار اقدس پر حاضری کا موقع ملے گا امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا مزار اقدس بھی وہی ہے اور انشاءاللہ اسلامیک سٹیٹ آف وزبکستان میں انشاءاللہ مختلف شخصیات سے ملاقات ہوگی اور وہاں محبت سے دعوت قبول کر کے آنا جہاں اس کی ایک وضع اولیاء کے مزارات کے حاضری ہے وہاں اس کی ایک اہم ترین وضع یہ ہے کہ ہم دل سے محبت کرتے ہیں ادھر کے پریزیڈن کے ساتھ کہ جس طرح ان کی خوبصورت سوچ ہے اسلام کو عام کرنے کے لیے فروغ دین کے لیے فروغ عشق رسول کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے صوفیزم کو جس خوبصورتی کے ساتھ وہ پرموٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی یہ سوچ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے جس طرح اسلام کے دین امن ہونے کے پیغام کو اسلام کے پیغام کو وہ عام کر رہے ہیں ہمیں ان سے اس بات کی وجہ سے بھی بہت محبت ہے تو اس وجہ سے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یقینا ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنائیں ریزیڈنٹ آف عزبکستان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور مزید خدمات دین سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر بھی میں کہوں گا جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو لوگ مجھے پاکستان میں سن رہے ہیں میں آپ سب کو یہ مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ ایک بار عزبکستان آپ کو بھی ضرور جانا چاہیے حضرت امام بخاری کے مزار پر حضرت امام ترمزی کے مزار پر حضرت شاہ نقشمند کے مزار پر آگے پیچھے ہم اور ہسٹریز دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھنے جانا چاہیے کوئی حاج نہیں لیکن اصل میں یہ ہمارے ہیڈرز ہیں اصل میں یہ ہمارے لیڈرز ہیں اصل میں یہ ہماری اسلامی کی ہسٹری ہے جو نہ صرف ہمیں پڑھنی چاہیے بلکہ وہاں جا کے ان کے مزارات پر بھی حاضری دینی چاہیے اور وہ ہسٹوریکل جگہیں دیکھنی بھی چاہیے اللہ تعالی اللہ تعالی ازباکستان اللہ تعالی ازباکستان کی ریاست کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سپیشلی امبیسٹر آف ازباکستان جو پاکستان میں ہیں امبیسٹر آف ازباکستان فا پاکستان میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کے تمام محبتوں پر وہ ایک بہت خوبصورت انسان ہیں اللہ تعالی ان کو بھی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور ان کے تمام خدمات پر عجر عظیمت آف ارمائے